ہاں 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 رمضان کی آمد کی خوشی ہے بہت ساتھ ہی اس کے رخصت ہو جانی کا غم خدا کرے وقت ہم جائے اس وقت جب برس رہی ہو خدا کی رحمت ہم پر رمضان کے رخصت ہونے سے پہلے درے توبہ بند ہونے سے پہلے اس مبارک مہینے کی ہر فضیلت حاصل کر لیں جو ہم مزشتہ سالوں میں حاصل نہ کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ناتخوان سیدہ بی بی ایک اور بہت خوبصورت سا ایمان افروز واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک روزدار اللہ والے فقیر کشتی سمندری طوفان اور کھجوروں کا ہی یہ عبرتناک اور انہکہ واقعہ کیسے عبرت حاصل ہوئی کچھ امیر لوگوں کو سمندری طوفان نے کیا ان کو غرق کر دیا یا پھر بج گئے وہ چلے مل کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں شیئر کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سب شیئر کریں اور اس سے پہلے ہمارے چنل سے ادھر ٹیو پر سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز کے لی بیل کو پریس کریں ایک بر کا ذکر ہے رمضان کریم کا مہینہ تھا مبارک مہینہ اپنے آغاز پر تھا ایک قافلہ بہت بڑی کشتی یعنی پانی کے جہاز پر سوار ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا تھا اس وقت کئی کئی دن کا سفر کر کے لوگ اپنی منزل تک پہنچتے تھے اور زیادہ تر سفر کشتی پر یعنی پانی کے جہاز پر کیا کرتے تھے اس کشتی پر شہر کے امیر ترین لوگ سوار تھے بہت شان اور دبدبہ رکھنے والے بہت ہی زیادہ پیسوں کا غرور رکھنے والے بادشاہ قسم کے لوگ تھے جن کے پاس پیسوں کی کوئی کمی تھی ہی نہیں اب اتنے امیر اور رئیس لوگوں کی کشتی میں ایک بہت ہی معمولی سے لباس میں ایک فقیر بھی بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک امیر کہنے لگا کہ ہم امیروں کے بیچ ہم رئیس لوگوں کی اس قیمتی کشتی میں یہ غریب انسان کہاں سے سوار ہو گیا اس کا لباس تو دیکھو اس کا رکھ رکاؤ تو دیکھو کیا یہ ہمارے برابر ہے کیا یہ ہماری کشتی میں داغ نہیں لگا رہا ہے اور کس نے اجازت دی اس آدمی کو یہاں پر آنے کی پر معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ وہاں کیسے آئے اور چونکہ کشتی چل پڑی تھی اور بھی سمندر میں جہاز آ چکا تھا تو ان کو اتار بھی نہیں سکتے تھے اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نمضان کریم کا مہینہ سہری کر کے تو وہ چلے تھے روزہ کھلنے کے وقت افتاری کے وقت تو ان دولت مندوں کے لئے امدہ قسم کے کھانے لائے گئے ایک سے ایک کھانا ایک رئیس کی نظر اللہ والے پر پڑی تو بولے یہ شخص کو بھی کیا ہمیں کھانا دینا پڑے گا ان میں سے ایک کہنے لگا اتنا مسکین تو لگ رہا ہے اس کے پاس کھانے کے لئے ہوگا کیا ہماری اتنی بہترین غزہ میں کہ ہم اس کو حصہ دیں چلے ایک کام کرو یہ چند کھجورے رکھی ہوئی ہیں یہ جا کر اس بھیکاری کو دے دو نعوذ باللہ ان کو بھیکاری کہا جبکہ وہ فقیر اللہ والے تھے وہ بھیک نہیں مانگ رہے تھے وہ تو خاموشی سے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اللہ والے اس وقت مسروف دعا تھے اپنے دھن میں خالص اللہ تعالیٰ پر توقع کرنے والے فقیر بابا ان کو غرض نہیں تھی کہ وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں اب ان کو کھجور دے دی گئی شکریہ بولا اور صرف ان کھجوروں سے روزہ افتار کیا جتنا کھانا مارا کھا ہوا تھا ان لوگوں نے کھایا باقی ان لوگوں نے ضائع کر دیا لیکن اس بزرگ کو اس بڑھے انسان کو انہوں نے کھانے کا ایک دانہ نہیں دیا سوائے کھجوروں کے روزہ کھل گیا تو وہ سب اپنی اصلیت پر اتر آئے یعنی اب تو روزہ نہیں تھا پوری رات نہ عبادت نہ درود نہ تذبیر نہ حمد و سنا ایاشی ہی ایاشی کی یہاں وہ بزرگ پوری رات قیام لیل پڑھتے رہے اللہ کی حمد و سنا بیان کرتے رہے مصروف دعا رہے صبح سیری ہوئی تو پھر سے شاندار کھانا پینا دودھ کے گلاس لائے گئے شربت بہترین غزہ سامنے ان آدمیوں کے رکھی ہوئی تھی پر ان بزرگ کو ہکارہ سے دیکھتے ہوئے بس کچھ کھجوریں اور پانی کا گلاس تھما دیا گیا کہ یہ لو یہ ہم احسان کر رہے ہیں تم کو کھلا رہے ہیں بس دن کا یہ سفر تھا وہ بزرگ نہ ان کی باتوں کو کوئی جواب دیتے نہ ان کے پاس آ کر کوئی فضول گوئی کرتے نہ ان سے لڑتے نہ ان کی حکارت بھری نظروں کو دیکھ کر یہ کہتے کہ تم سب مجھے کیا سمجھ رہے ہو کوئی غرور ان بزرگ کے اندر نہیں تھا صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور روزے کا صحیح حق وہ ادا کر رہے تھے یہاں پر وہ رئیس لوگ روزہ تو رکھا ہوا تھا لیکن روزے کی حقیقت نہیں جانتے تھے روزے کی روح کیا ہے روزے کا مقصد کیا ہے سب ضائع ہو رہا تھا بہرحال وہ بھی روزے دار ہی تھے سفر ختم ہونے میں تین چار دن جب باقی تھے تو ایک رات انہی امیروں میں سے ایک کو خواب آیا زبردست سمندری طوفان سب ڈوب رہے ہیں جہاز ٹوٹ چکا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے سارے ساتھی غرق ہو گئے ہیں پر ایک بندہ تھا جو نہیں ڈوبا کون تھا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا سہری کے وقت اس نے اپنے ساتھیوں کو خواب سنایا اور اس کا خیال تھا یہ خواب صرف اس کو آیا ہے پر جب انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی یہ خواب دکھا ہے تو وہ کہنے لگے نہیں یہ سچ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھو موسم کتنا شاندار ہے کہیں کوئی آثار نہیں بارش یا طوفان کی باغل بھی نہیں ہیں اور ایسے پیارے موسم میں طوفان آ ہی نہیں سکتا ہے تین دن وہ لوگ مسلسل وہ خواب دیکھتے رہے لیکن پھر بھی ان کو یقین نہیں آیا کیونکہ نظر ان کو نہیں آ رہا تھا وہ سب جو اللہ والے کو نظر آ رہا تھا پر وہ خاموش تھے کردار کا روزہ نہیں اور پھر جب ان لوگوں نے ایک دوسرے سے اس خواب کے بارے میں ذکر کیا تو ایک کہنے لگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے بھئی دیکھو ہماری منزل بہت قریب ہے ساحل سمندر کے ہم بہت نزدیک نزدیک ہی ہیں اور ایک دن مکمل ہونے کے بعد ہم پہنچ ہی جائیں گے اپنی منزل تک یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہسنے لگا اس کو دیکھ کر باقی لوگ بھی ہسنے لگے کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہمارا کچھ نہیں بگر سکتا ہے یہ کہنے کی دیر تھی کہ ایک دم کالی گھٹائیں آنا شروع ہو گئی ایسا لگا کالی آندھی آ رہی ہے پرندے خاموش کسی طوفان کی خاموشی تھی اور اچانک بارش شروع ہو گئی بارش اور تیز آندھی طوفانی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی اب سب گھبرائے یہ کیا ہو رہا ہے ہم تو ڈوب جائیں گے کون بچائے گا ہمیں شدید طوفانی جھکر چل رہے تھے ہوائیں چل رہی تھی جہاز کو تہز نہز کر کے وہ رکھ دیتیم پر کیا دیکھا ایک کونے میں وہی بزرگ ایک طرف مسلح بچھائے ہوئے اللہ تعالی سے راز و نیاز کر رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں ان کے چہرے پر کوئی گھبراہت نہیں کوئی موت کا خوف نہیں غرق ہونے کا کوئی ڈر نہیں ایک آدمی دورتا ہو ان کے پاس آیا بزرگو تم کو کیا ہو گیا ہے تم ہوش میں تو ہو یہاں ہم ڈوبنے والے ہیں مرنے والے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ طوفان آ رہا ہے جیسے ہی اس نے اس بزرگ سے بات کہی بزرگ نے اپنی آنکھیں کھول دی آنکھیں کھولی ایسی عجیب کشش تھی ان آنکھوں میں ایسا نورانی چہرہ تھا وہ جو اب تک انہوں نے اتنے دنوں میں نہیں دیکھا تھا کیونکہ ان کے قریب آنے کی کسی میں ہمت بھی نہیں تھی وہ بزرگ بولے کچھ نہیں ہوگا اللہ کریم ہے اللہ تعالی کی ذات بابرکت بچانے والی ہے اپنے بندوں پر رحم کرنے والی ہے کچھ نہیں ہوگا بس ہلکا سا جھٹکا ہے جب یہ جملہ اس نے سنا تو اس کے ذہن میں فوراں وہ خواب آ گیا کہ یہی وہ شخصیت ہے جو اس خواب میں بچی تھی تمام لوگ مر گئے تھے سب غرق ہو گئے تھے جہاز ٹوٹ گیا تھا پر یہی بچے تھے سمجھ گیا یہی اللہ والے ہیں جن کی وجہ سے وہ بچ سکتا ہے اس کے سارے ساتھی وہ ان کے پاس بیٹھ گیا بزرگو ہمیں بچالو ہم مرنا نہیں چاہتے ہیں ہماری لئے دعا کرو ہماری لئے دعا کریں میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اپنے ہر کیے ہوئے عمل کی مجھے معاف کر دیں میں آپ کی قدموں میں دولت کا ڈھیڑ لکا دوں گا اس کی دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی وہاں پر آئے اور جب دیکھا کہ وہ شخص ہاتھ جوڑے ہوئے بزرگ سے کہہ رہا ہے کہ آپ دعا کریں ہمیں بچالیں تو وہ سمجھ گئے یہی وہ شخصیت ہے جو اس خواب میں بچی تھی اور یہی وہ شخصیت ہے جو ہمیں بچائے گی سب لوگ ہاتھ جوڑ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اتنے بڑے بادشاہ لوگ امیر ترین لوگ جو کچھ دیر پہلے اکڑے ہوئے تھے اکڑ دکھا رہے تھے دولت کا غرور زندگی کا غرور صحت کا غرور کھانے کا غرور لیکن سب ملیہ میٹ ہو گیا اس بزرگ اس فقیر کے پاس ساری دنیا آگئی اور کہا ہمیں بچا لیں ہمارے لئے دعا کریں بزرگ نے نگاہ اٹھائی اور کہا میں بچانے والا نہیں ہوں اللہ کی ذات بچانے والی ہے اللہ بچانے والا ہے اس سے کہو اس سے دعا مانگو آؤ میرے ساتھ ہاتھ بلند کرو دعا کے لئے اور توبہ استغفار کرو سب نے ہاتھ اٹھا لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی گئی توبہ استغفار کیے گئے اور پھر بزرگ نے طوفان سے نجات حاصل کرنے والی جب دعا پڑی تو اسی وقت تمام طوفان تھم گیا ایسی دعا کہ اللہ نے دعا کو قبولیت بخش دی کیا دیکھتے ہیں اب تک جو طوفان ان کو ہلا رہا تھا کہ لگتا نہیں تھا کہ وہ اس طوفان سے بچ پائیں گے سب مر جائیں گے طوفان ختم ہو گیا آندھی ختم ہو گئی ہوائیں ایسا لگا کبھی چلی ہی نہیں تھی اتنی تیزی سے بارج بھی رک چکی تھی اب موزم بہت خوشگوار ہو گیا تھا تمام لوگ بزرگ کے پاس بیٹھے روتے رہے ہمیں آپ معاف کر دیں بہت برا سلوک کیا میں آپ کے قدموں میں ساری دولت ساری ہیرے جواہی راست سب کچھ ساری شان و شکر ڈال دوں گا آپ جو کہیں گے تو تمام ملک آپ کے نام کر دوں گا لیکن آپ بس دعا کریں کہ ہم بچ جائیں منزل تک بھی پہنچ چکے تھے اب ساحل پر پہنچ کر کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں ہم آپ کے قدموں میں جو چاہیں گے آپ وہ رکھ دیں گے بزرگ نے کہا ہمیں ان دنیاوی چیزوں کی حجت نہیں ہے بیٹا کہا نا ہم وقیر لوگ ہیں بس آپ کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے کسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے آپ سب کی حفاظت کی اللہ بچانے والا ہے ہم ان خجوروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ نے ہمیں کھلائی اسی کے عوض اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا رحم و کرم کر دیا اللہ سب پر رحم کرنے والا ہے ہمیں آپ کے محل آپ کی دولت نہیں چاہیے یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے کومنٹ کریں شیئر کریں جزاک اللہ خیر رمضان